الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمین امباد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو تو مرنے والے کی جاداد میں اس کا آدھا حصہ ہے اس سے پہلے کی جو بات تھی اس میں یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آدمی اور رہے تو کوئی بھی کسی کے افاتھ ہو رہی ہے اس کے بیٹے نہیں ہیں صرف بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہے دو ہوں یا دو سے زیادہ اس کا مسئلہ بیان کر دیا گیا لیکن اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو کیا ملے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ اگر کسی کے صرف ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو ہاف ملے گا یعنی کل جائداد کا آدھا حصہ ملے گا 50% کہہ لیجی ملے گا یہاں پر اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تب ہے آدھا جب بیٹے موجود نہ ہوں ایسا نہیں ہے کسی خواتین نے سن لیا کہ باپ کی زیادت میں ہمارا آدھا حصہ ہے تو ہر جگہ وہ آدھا مانگنے بڑھئے ہیں ہمیشہ آدھا نہیں ہے بلکہ کب آدھا ہے جب بیٹے موجود نہ ہوں اور دو سے زیادہ بیٹیاں نہ ہوں آپ کہلے اکلاوتی بیٹی ہو کسی باپ کی اکلاوتی بیٹی ہے بیٹی ہی ہے بس باقی کوئی نہیں آگے پیچھے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی دوسری بیٹی ہے صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو کتنا ملتا ہے آدھا ملتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی اس ٹکڑے اور اس سے پہلے والے ٹکڑے کو ملا کے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ اگر کسی مرنے والی کی ایک بیٹی ہو اور ایک پوتی ہو تو بیٹی کو تو آدھا ملے گا اور پوتی کو بھی ایک بٹا چھے حصہ ملے گا اگر پوتی نہیں ہے تو بیٹی کو آدھا ملے گا باقی آدھا کہاں جائے گا باقی آدھا یا تو باپ کی طرف جائے گا باپ ہوگا تو باپ نہیں ہے تو پھر بھائی ہے تو اس کی طرف جائے گا بہین ہے دونوں کی طرف جائے گا یا بہین ہے تو اس کی طرف جائے گا ایک لمبی لشت ہے کہ آدھا تو بیٹی کو دے دیں گے باقی آدھا لینے کے لئے دوسرے لوگ ہیں لیکن بیٹی کے ساتھ ایک بیٹی ہو اور ساتھ میں ایک پوتی ہو تو پوتی کو بھی بیٹی کہا جاتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوتی کو بھی ون سکس دلایا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ جب اللہ تعالی نے بیٹیوں کا حصہ دو بٹا تین تو دو بٹا تین حصہ بتایا ہے تو اگر دو بیٹیاں ہیں تو پورا حصہ ان کا ختم ہو گیا لیکن اگر صرف ایک بیٹی ہے اور آدھا لیتی ہے تو اس کا مددہ بھی ہے کہ بیٹیوں کا جو دو بٹا تین حصہ تھا وہ مکمل ختم نہیں ہو رہا اس میں سودس ون سکس بچ رہا ہے مثال کی طور پر چھے لاکھ چھوڑ کے کوئی مرتا ہے تو اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی تو ٹھرد لیں گی تو ٹھرد کتنا ہوگا چار لاکھ ہوگا چار لاکھ بیٹیوں کا ہوگا لیکن اگر صرف ایک یعنی چار لاکھ پورا چلا گئے بیٹیوں میں لیکن اگر صرف ایک بیٹی ہے اور اس کو آدھا دیتے ہیں یعنی تین لاکھ تین لاکھ دیتے ہیں تو یہ ٹھرد نہیں ہوا یعنی چار لاکھ میں سے تین لاکھ گھٹا دیں تو ایک لاکھ بچتا ہے اور یہ چھ لاکھ کا ون سکس ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بیٹی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک پوتی ہو تو بیٹی کو آدھا دے دیں گے اور بیٹیوں کا جو حصہ اللہ نے ٹھرد بتایا اس میں سے جو ایک بچ رہا ہے ون سکس یہ اٹھا کی پوتی کو دی دیں گے تو یہ بات قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمائی اور کہا تک ملت اللی سلسین سلسین یعنی ٹھرد کمپلیٹ کرنے کے لیے پوتی کو ون سکس دیا جاتا ہے اگر اس حصے کی حدیث کو ہم سامنے نہ رکھیں تو یہ مسئلہ بھی وراثت کا واضح نہیں ہوگا اس بارے میں جو حدیث ہو سہی بخاری قیدیث ہے کہ اصل میں ایک سائل آتے ہیں ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وراثت کا مسئلہ رکھے اور ان سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کی بنت ہے اور وابنت ابن واختن کہ ایک بیٹی ہے ایک پوتی اور ایک بہن ہے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کی ایک بیٹی ہے ایک پوتی اور ایک بہن ہے تو اس کی وراثت کیسے بٹے گی تو ابو موسیٰ علیہ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں بیٹی کا آدھا اور بہن کا آدھا بیٹی کا آدھا کیوں کیونکہ قرآن نے کہا وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَّتًا فَلَا نِسْ کہ اگر بیٹی ایک ہے تو اس کو آدھا اور پھر بہن کو آدھا کیوں کیونکہ قرآن نے سوری نسا کی آخری آیت میں کہا ہے ایک آدمی مرتا اس کی بہن ہے تو بہن کا آدھا تو قرآن نے بیٹی کا بھی آدھا کہا ہے اور بہن کا بھی آدھا تو ابو موسیٰ علیہ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن نے جب بیٹی کا آدھا کہا ہے تو آدھا بیٹی کا اور آدھا بہن کا اور پوتی کچھ نہیں ملے گا کیا پوتی کو نہیں دیں گے قرآن نے کلیر طور پر کہا کہ بیٹی کا آدھا بہن کا آدھا تو آدھا بیٹی کو دو آدھا بہن کو دو ہوتی کے لئے کچھ نہیں تو یہ جواب دیا لیکن ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اس جواب پر مجھے پورا اعتماد نہیں ایسا کرو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں ان سے جا کے ایک بار ویریفائی کر لو کہ میرا جواب صحیح ہے کی نہیں تو اگر جواب صحیح ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر میرا جواب غلط ہے تو آ کے مجھے بھی بتانا کہ صحیح جواب کیا ہے تاکہ میری اصلاح ہو جائے تو وہ صائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو کہتے ہیں کہ فسوئلہ ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ نے یہ فتوہ دیا آپ کیا فرماتے ہیں تو فقال تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لقد ذللت ازن وما انا مل المتدین کہ اگر میں ایسا فتوہ دیتا ہوں جیسا ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ نے دیا ہے تو میں گمرائے ہو جاؤں گا ہدایت سے ہڑ جاؤں گا یعنی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے غلط جواب دیا ہے صحیح جواب کیا ہے وہ آگے فرماتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں صحیح جواب دوں گا بلکہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب تو میں وہ دینے والا ہوں جو اللہ کے نبی نے دیا تھا یعنی کہا کہ ہم کوئی صحیح جواب دیتے ہیں کہیں گے میں تو وہ جواب دوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں جواب دیا تھا یعنی اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی تو انہوں نے کیا کہا لِلِبْنَتِ اَنِّس یہ جو بیٹی ہے اس کو ملے گا آدھا وَلِِبْنَتِ اِبْن اور پوتی کو اَسُدُس ایک بٹا چھے ملے گا تَقْ مِلَتَسْ سُلُسَيْن ٹو تھاڑ کو مکمل کرنے کے لئے اسے بخاری گروایا تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو آدھا دلایا اور پوتی کو بھی وَن سِسْسْ دِلایا اور کہ ان دونوں کا جب ہاف کو اور وَن سِسْسْ کو پلس کرتے ہیں تو ٹو تھاڑ ہوتا ہے تو ٹو تھاڑ کو مکمل کرنے کے لئے تَقْ مِلَتَسْ سُلُسَيْن ٹو تھاڑ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے بیٹی کو ہاف دلایا اور پوتی کو وَن سِسْسْ دِلایا تو پوتی جس کو ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ نے گائب کر دیا تھا اس کو بھی سامنے لے کے اس کو حصہ دلایا اور کہا وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْت اور جو بچے گا وہ بہن کا ہوگا تو بہن کو آدھا دلا دیا تھا ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں تھا اِنِمْ رَوْنْ حَلَقَ لَيْسَ لَهُ وَلَدْ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَحَ نِسْفُ مَا تَرَقْ ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بہن کو آدھا ہے لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولاد نہ ہو تو بہن کو آدھا حصہ ملتا ہے لیکن یہاں پہ اولاد ہے یعنی بیٹی موجود ہے اس لئے بہن کو آدھا نہیں ملے گا کتنا ملے گا یہ قرآن میں نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک آدمی فوت ہوئے گا اس کا بیٹا نہیں بیٹی ہے اور اس کی بہن ہے تو بہن کو باقی ملے گا یعنی ریمیننگ ملے گا یعنی بیٹی کو دے گے پوتی کو دے گے ان دونوں کو دینے کے بعد ایکس وائجر جو بھی بچتا ہے یہ پورا اٹھا کے بیٹی کو دے دیا جائے گا اسی کو فرائز کی صلاح میں عصبہ مال غیر کہتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیٹی کا حصہ بیان فرمایا کہ بیٹی اگر اکیلی ہے اکلوتی ہے تو اس کا آدھا حصہ ہے اس آیت کا یہ ٹکڑا اور اوپر والا ٹکڑا دونوں کو ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک بیٹی کے ساتھ ایسا فیصلہ بھی دیا ہے اور پھر اسی حدیث کی روشنی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مسئلہ میں ایسے فیصلہ کیا جو صحیح بخاری بھی موجود ہے تو اسے نہ صرف یہ پتا چلتا ہے کہ ایک بیٹی کا حصہ کتنا ہے پوتی ہو ساتھ میں تو اس کا حصہ کتنا ہے بلکہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ویراست کے مسائل میں ہم حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اگر ہم حدیث کو سامنے نہ رکھیں تو ویراست کے مسئلے میں ہم بہت ساری گلتیاں کر بیٹھیں گے اس لئے قرآنی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے ویراست کی بڑی تفصیل بیان کیے اس کے باوجود بھی حدیث سے بے نیاز نہیں ہے اس کے باوجود بھی حدیث کی ضرورت ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ویراست کے سارے مسئلے بیان کیے تو آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں یعنی ویراست کے قوانین اور کہا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول کی نافرمانی کرے گا ان حدود کو توڑے گا تو بھئی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کیا تو اللہ کو کہنا چاہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جاننا میں جائے گا لیکن اللہ کیا کرے جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جاننا میں جائے گا مطلب یہ کہ اس مسئلے میں رسول نے بھی کچھ بیان کیا یعنی ویراست کا مسئلہ اگر آپ کو حل کرنا ہے تو قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی دیکھنا ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھیں قرآن کی اس آیت کے اس ٹکڑے سے متعلق کہ وہ انکانت واحدتن فالحنس کہ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھے ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے تو اس کے مطابق عمل کی تفیق دے